ہلو ایفریون ویلکم ٹو بلیک میرر ہورر کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ سبی کے لئے کچھ ڈراؤنی کہانیاں لے کر اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں گے کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے آپ کو لیٹس کہانیوں کی اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانیاں ہماری پہلی کہانی کا ٹائٹل ہے روم نمبر تیز میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں مارکٹنگ میں ہوں جو کی ٹورنگ جوب ہے الگ الگ جگہوں میں جانا ہوتا ہے اسی سلسلے میں ہمیں بڑھنی جانا پڑا جہاں صرف دو ہوتیل ہیں ایک تو بلکل رکنے کے کابل نہیں ہے وہ دوسرے میں ایک بارات رکی تھی اب یہ بڑی پریشانی کا سبب تھا کیا کرے وہاں اور کہاں جائے پریشان حالت میں وہی کھڑے تھے تو پاس کے ایک دکاندار نے بولا کیا ہوا سر یہاں کیوں کھڑے ہیں میں نے بولا بھائے ہوتل چاہیے رکنے کے لئے اور اس میں بارات رکی ہے اس نے کہا کوئی دکت نہیں ہے وہ آگے سے سڑک پار کریے نیپال لگ جائے گا وہاں دو تین ہوتل آس پاس ہی ہیں کہیں نہ کہیں کمرہ مل ہی جائے گا میں چل دیا نیپال کی طرف آپ وشواس نہیں کریں گے پڑھنی کے بیٹ سے کچھ سڑک جاتی ہے جس سے اس طرف بھارت اور قدم بڑھاؤ تو نیپال میں میں نے سڑک کروس کری اور ہوتل کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ آدھا کلومیٹر پر تین ہوتل ہیں میں چل دیا وہ ہوتل تھوڑی تھوڑی دور پر ہی تھے ایک باہر سے دیکھنے میں سب سے اچھا تھا میں بھی اسی میں داخل ہو گیا ریسپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی میرے پوچھنے پر کمرے کا کرایا پانچ سو روپے بتا کر چاویے لے کر کمرہ دکھانے چل دی ہوتل میں بہت سن ناٹا تھا میں نے پوچھا سب کمرے کھالی یہ ہیں کیا اس نے ہس کر کھا نہیں سر پانچ کمرے لگے ہوئے ہیں جینا چڑھ کر اوپر جا کر آخری کمرہ جس کا نمبر تھا تیس اس کا تعلہ کھولا لائٹ جلائی کمرہ واقعی بڑھیا تھا ساف صفائی تھی اٹیچ لیٹ بات تھا بڑا سا کولر لگا ہوا تھا کھڑکی میں میں نے کمرہ فائنل کیا اور اس کی ریجسٹر میں انٹری کری اور کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے لگا تب ہی کمرے کا فون بج اٹھا اٹھایا تو ریسپشن سے ہی تھا سر کھانا کھائیں گے میں نے ہاں بولا اور دال روٹی ایک سوکھی سبزی چاول سلات بول دیا اور نہانے چلا گیا نہ کر بیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ بیل بجی اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک لڑکا کھانا میچ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا جاؤ ہو گیا نا وہ بولا ساپ پیسے تو دے دو پھر کھاؤ اس کو پیسے دے کر ودا کیا پھر اتمنان سے ٹی وی کھول کر کھانا کھانے بیٹ گیا کھانا سوادش تھا پلیٹ دروازے کے باہر رکھ دی تھی اور پھر آرام سے ٹی وی دیکھنے لگا نیپالی گانا بج رہا تھا دون بہت پیاری لگ رہی تھی وہی سن رہا تھا قریب ایک گھنٹے بعد یاد آیا کہ پانی تو ختم ہو گیا میں نے فون اٹھا کر ریسپشن کا نمبر ڈائل کیا مگر کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا تب سے میں کمرے سے نکل کر ریسپشن پر گیا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں چینل پر تالہ لگا تھا مجھے لگا اب تو مصیبت ہو گئی پیاسا ہی رہنا پڑے گا بھاری قدموں سے واپس ہونے لگا جب اپنی لابی میں آیا تو ایک دوسری لڑکی ایک کمرے سے نکل کر دوسری طرف جا رہی تھی میں نے آواز لگائی تو وہ پلٹی اور واپس آئی میں نے کہا تم کون ہو اور ریسپشن والی لڑکی کہاں ہے وہ بولی آپ کام بتائیے ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے وہ صبح آٹھ بجے آئیں گی میں نے کہا تھنڈا پانی دے دو تیس نمبر میں پھر جاؤ اس نے کہا آپ چلیے میں لے کر آتی ہوں میں کمرے میں آ کر بیڑ گیا اور پانچ منٹ بعد وہ ایک بوٹل لے کر آئی اس نے کہا اور کچھ چاہیے آپ کو ایک بوٹل اور پانی مانگ لیا وہ باہر ہی رکھ کر آئی تھی اس نے ترنت اٹھا کر پکڑا دی پھر اس نے کہا کہ اور کچھ چاہیے سر میں نے اسے منع کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اسے اشارہ کیا کہ اب جاؤ تم وہ ہسی اور بولی اب کمرے سے باہر مت آنا صبح سے پہلے میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو دروازہ بند کر کے بیٹ پر لیڑ گیا اور اس کی کہی آخری لائن بڑے دیر تک میرے کانوں میں گوشتی رہی اس نے کس آشے سے یہ بات کہی پھر گور کیا کہ جب میں نیچے جا رہا تھا تب میری لائن کے سارے کمروں میں تالے لگے تھے مگر جب میں کمرہ دیکھنے آیا تھا تو چاروں کمرے کھولے ہوئے تھے اب میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی ٹی وی دیکھنے میں من لگ رہا تھا اب تو کمرے کی لائٹ بھی بند نہیں کر سکا پھر سوچا کیوں نہ اسے ہی بھلا کے اسی سے پوچھ لو کہ یہ کیا ہے ایک سے بھلے دو ہو جائیں گے وہ بھی اکیلی ہوگی تب ہی شاید پوچھا ہو یہی سوچ کر چپل پہنی اور اٹھ گیا دروازے تک آتے آتے اس کی آخری بات یاد آئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہاتھ چٹکنی تک جاتے جاتے رہ گئے پھر واپس آ کر بیٹ پر بیٹ گیا کافی دیر بعد بڑی زور سے آہٹ ہوئی دروازے پر میں چوک کر اٹھ گیا بگر میری حمد دروازے پر جانے کی نہیں ہوئی میں آنکھ بند کرے لیٹا رہا اس کے بعد تین بار تھوڑی تھوڑے دیر پر ویسے ہی آہٹ ہوتی رہی مگر میں اٹھا نہیں دو تین گھنٹے بعد ایک ہسی نے میرا دھیان کھچا وہ کولر والی دشا سے آتی ہوئی معلوم دے رہی تھی میں کولر کے بیچ کی ساسوں سے دیکھنے کا پریاس کر رہا تھا تب ہی اسی لاؤبی کا ایک دروازہ کھلا اور وہی لڑکی بھاگتی ہوئی نکلی اس کا پورا موں خون سے سنا ہوا تھا وہ میرے کمرے کی طرف دیکھتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور موڑ کر گائب ہو گئی اب میرے کارٹو تو کھون نہیں اتنا خطرناک دریشت دیکھ کر بس یہی لگ رہا تھا کہ اگلی باری میری ہے تھر تھراتا ہوا پڑا رہا کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا صبح چوک کر اٹھا تو نو بج رہا تھا بینا ہاتھ مو دھوئے ہی کپڑے پہنے بیگ اٹھایا اور نیچے اتر آیا ریسیپشن پر آ کر دیکھا کہ دوسری لڑکی بیٹھی تھی میں نے پوچھا کل رات والی لڑکی کہاں ہے اس نے کہا یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے آپ اندر کیسے آئے کل میں تالہ لگا کر جلدی نکل گئی تھی کوئی رکا ہی نہیں تھا یہاں اب میری کمکپاہٹ پھر شروع ہو گئی میں جیسے تیسے بولا کہ کی رجسٹر میں میری ڈیٹیل ہے پانسو روپے دیئے تھے کھانا کھایا تھا اس کے پیسے دیئے تھے دو بوٹل تھنڈا پانی لیا تھا اس نے رجسٹر نکال کر دیکھا اس میں کہیں کوئی انٹری ہی نہیں تھی اس نے آشری سے کہا کہ کچن نہیں ہے میرے ہوتل میں اتنی رات میں کھانا کیسے ملا آپ کو میں نے بولا برطن کمرے کے باہر ہی رکھ دیئے تھے اور پانی کی بوتلے کمرے میں ہی ہیں اس نے کہا چلیے دکھائیے میں ہوتل سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا تم دیکھ کر آؤ اس نے کمرہ نمبر پوچھا میں نے بولا فرسٹ لور پر ٹوینٹی تھری نمبر اس نے چوکتے ہوئے کہا کہ تیز نمبر کا کمرہ ہی نہیں ہے چاہ بھی کھا ہے میں نے ساری جیوے ٹٹولی مگر چاہ بھی نہیں ملی میں چل دیا واپس وہ مو کھولے دیکھتی رہی وہ کہہ رہی تھی تالہ اس نے کھولا صبح آ کر یہ آدمی اندر کیسے آ گیا انسونا کر کے میں چلتا رہا کچھ دور جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوتل کے پیچھے والی لابی میں ایک لڑکی کھڑی کچھ دیکھ رہی تھی یہ وہی رات والی لڑکی تھی میرے قدم اپنے آپ اور تیز ہو گئے بارڈر کروس کر کے ایک چائے کی دکان پر رکا چائے کا بول کر میں پھر سے اپنی جیبوں کی تلاشی لینے لگا دیکھتا ہوں کہ میری جیب سے پانسو روپے بھی نکلے اور دیڑ سو روپے جو کھانے کے دیئے تھے وہ بھی اور تیس روپے نیپالی جو اس لڑکے نے واپس کیے تھے وہ بھی نکلے میری چیک نکلتے بچی اس کا مطلب کل جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سپنا نہیں تھا وہ حقیقت تھی وہ روپے چائے والے کے کاؤنٹر پر فیک کر بیگ لے کر بھاگا میں وہاں سے چائے والا چائے چائے چلاتا رہا میں رکا نہیں سیدھا بس چینڈ آ کر واپسی کی بس پکڑی جب بس گونڈا آ کر رکی تب اتر کر میں نے چائے ناشتہ کیا واپس کمپنی میں آ کر بول دیا چاہے کچھ ہو جائے میں بڑھنی نہیں جاؤں گا اگر آپ نے دباو بنایا تو میں نوکری چھوڑ دوں گا میری جگہ پر امیج بڑھنی جانے لگا اس سے بس ایک بات کہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس طرف کوئی ہوتیل میں کمرہ مت لینا بھلے چاہے واپس آنا پڑے وہ آج بھی جا رہا ہے ہوتیل میں ایڈوانز بکنگ کر آ کر تو چلیے اب سنتے ہیں ہماری آج کی دوسری کہانی یہ بات دوہزار چودہ کی ہے جب میں نے ایک کمپنی کو ٹیکنیشن کے طور پر جوائن کیا تھا مجھے بیس لوکیشن جھانسی دی گئی تھی جہاں سے مجھے جھانسی کے سبھی گاؤں اور انیجیلو لالیتپور ہمیرپور اور جالون کیلئے بھی یاترہ کرنی پڑتی تھی میری عمرے اس سمیں چوبیس ورش کی ہوگی مجھے بھی یاترہ کرنے میں بہت مزا آتا تھا کیونکہ یاترہ میں میں موٹر سائیکل سے کیا کرتا تھا میں نے اس سمیں نئی موٹر سائیکل لی تھی مجھے میری موٹر سائیکل بہت پسند تھی کیونکہ اس کا پک اپ اور سپیڈ بہت اچھی تھی کبھی کبھی تو میں اپنے گھر لکنوں سے جھانسی تک موٹر سائیکل سے ہی چلا جاتا تھا میری جوب میں مجھے ان چار جلوں میں چلنے والی سبھی سرکاری روگی واہنوں کی مرمت کا کارے دیکھنا رہتا تھا مجھے جوائن کیے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور سارا سٹاف مجھے اچھے سے جان گیا تھا اور سبھی ورکشاپ بھی جھانسی سے جو مورانی پور کے لیے جو رستا جاتا ہے اس پر بائک چلانے میں مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اس راستے پر دونوں طرف جنگل اور پھر بیتوا ندی کا پول بھی پڑتا تھا جو ایک الگ ہی سکھ دیتا تھا ویسے تو ہمیشہ میں دین میں ہی لوکیشن وزٹ کرتا تھا لیکن پتہ نہیں شاید اس دن کیا لکھا تھا میرے قسمت میں میں اس دن ایک ورکشاپ میں تھا جہاں پر ایک کرمچاری انیل مجھے اپنے ایکسیڈن کی کہانی سنا رہا تھا اس نے بتایا کہ وہ بائک سے کہیں جا رہا تھا اور اچانک سے ایک ہوا کا جھوکا آیا اور اسے اٹھا کر دور فیک دیا جسے اسے کافی چوٹ آ گئی اور وہ کافی دن تک ہسپٹل میں رہا میں اس اب سنتا رہا اور وہاں سے نکل کر کمرے پہ آ گیا اور یہ سب باتے میں بھول چکا تھا دوپہر کے لگ بھگ تین بجے مجھے فون آیا کہ یہ ایک روگی وہاں کی سرویس تتکال کرانی ہے کیونکہ وہ وہاں نیا ہے میں نے ہاں کر دیا اور گاڑی کی سرویس کروا دی گاڑی ایک دم نئی تھی لیکن اس کی پی دی آئے نہیں ہوئی تھی اسی لئے سرویس کروانی پڑی کارشالہ نے اسے گاڑی کو اچھے سے چیک کیا اور لگ بگ 20 کلومیٹر چلا کر بھی دیکھا گاڑی ایک دم مکھن کی طرح چل رہی تھی پھر گاڑی کو اس کی لوکیشن پر بھیج دیا گیا اس کی لوکیشن تھی نیا گاؤں گاڑی کو ورکشاپ سے نکلتے نکلتے لگ بگ 6 بچ چکے تھے اور مورانی پور سے نیا گاؤں کی سڑک بھی بہت خراب تھی میں نشچن تھو کر اپنے کمرے پر آرام کر رہا تھا رات کے کچھ 8 بجے ہوں گے کہ میرے پاس اسی گاڑی کے ڈرائیور کا کال آیا اور اس نے بتایا کہ سر پتا نہیں گاڑی کے سامنے ایک سفید کتا جیسا کچھ ایک دم سے کود گیا اور تب سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے میں نے اس ڈرائیور کو گاڑی کو چیک کرنے کے لئے کہا اور اس نے بتایا کہ گاڑی میں کچھ بھی خرابی نہیں ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے جبکہ گاڑی میں سب کچھ سہی تھا میں نے اس کو بتایا کہ پاس کی لوکیشن والی گاڑی کو بلا کر گاڑی کو سائیڈ میں کرے جس سے کسی اور کو دکت نہ ہو اس ڈرائیور نے پتا کیا تو پتا چلا کہ گاڑی کسی آپات کال میں گئی ہوئی تھی اسی لئے یہ تیہ ہوا کہ میں جھاسی سے میکینک اور کچھ سامان لے کر آتا ہوں کیونکہ اتنی دور جلدی سے جلدی بائیک سے ہی پہنچا جا سکتا تھا یہ سب کرتے کرتے رات کے لگ بھگ 9 بچ چکے تھے میکینک سنیل کو لے کر میں جھاسی سے لگ بھگ 9.45 پر نکلا بائیک پر صرف میں اور میکینک ہی تھے اور ایک بیگ میں سارے ٹولز اور کچھ پارٹس تھے جو شاید کام آتے میں نے گاڑی کو کافی رفتار سے بھگانا شروع کر دیا تھا میں اور سنیل کافی مستی کرتے ہوئے جا رہے تھے جب بیتوا ندی کا پول آیا تو میں نے بائیک کی ہیڈلائٹ بند کر دی اور ایک دم گھنے گھپ اندھیرے میں ساف تیزی سے بائیک نکالی دونوں طرف گھنا جنگل تھا اس جنگل کے گھنے اندھیرے کو دیکھ کر کسی کو بھی ڈر لگ جائے لیکن ہم تو مستی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے لگ بھگ ایک گھنٹے بعد ہم مورانی پور پہنچے وہاں پر رکھ کر میں نے اور سنیل نے ایک ایک چائے پی اور پھر سگرٹ سلگائی میں نے ایک سگرٹ کا پیکٹ لے لیا کیونکہ جس جگہ ہم جا رہے تھے وہاں پر سگرٹ نہیں مل پاتی دس منٹ بعد میں نے پھر سے بائیک سٹارٹ کی اور دونوں لوگ آگے نکل پڑے مورانی پور سے لگ بھگ دس کلومیٹر کے بعد نیا گاؤں کا موڑایا اور میں نے گاڑی اسی طرف موڑا دی تب ہی سنیل بولا سر آپ کو کچھ عجیب نہیں لگ رہا میں مست ہو کر بولا کیسا عجیب سنیل بھائی پہلے بار اتنی رات میں سفر کر رہے ہو شاید اسی لئے لگ رہا ہوگا نہیں جب ہم نکلے تھے اور مورانی پور میں بھی کافی اندھیرہ تھا لیکن اس سڑک پر تو چاند بہت تیز چمک رہا ہے سنیل بولا میں نے دھیان سے دیکھا اور پایا کہ چاند بہت تیز چمک رہا تھا ساتھی میں ایسے گھنے اندھیرے میں تو اور بھی اچھا لگ رہا تھا اس کی چمک سے جیسے سڑک پر سب کچھ اکدم صاف صاف دکھ رہا تھا اتنا صاف کہ اگر سوئی بھی گر جائے تو ڈھونڈ لی جائے میں اب تک چاند کو دیکھے جا رہا تھا جس سے مجھے چاند کی چمک سے آنکھوں میں جلن ہونے لگی میں نے بریک لگایا اور ہیلمٹ اتار کر آنکھوں کو دھویا سنیل پھر بولا سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مورانی پور میں چاند نہیں دکھا اور یہاں اتنی تیز روشنی کے ساتھ دکھ رہا ہے میں ہسا اور کہا کیوں دماغ پر زور ڈال رہے ہو یار ابھی گاڑی سے ہی کرنی ہے وہاں کے لیے بچا لو اپنا دماغ ہم دونوں ہی ہسنے لگے اور پھر آگے بڑھ دئیے لگ بگ تین کلومیٹر بائک چلانے کے بعد سڑک کے دونوں کنارے ایک دم صاف صاف دکھنے لگے دور تک کوئی نہیں چاند کی تیز روشنی ہلکا سا پیلا پن لیے دور دور تک کسی چادر کی طرح دکھ رہی تھی سڑک کے دونوں کناروں پر صرف کھیت ہی کھیت تھے جن میں کوئی بھی فصل نہیں تھی صرف میدان ہی میدان سنناٹا ایسا لیکن ہم اپنی دھون میں مس تھے تب ہی سنیل بولا سر وہ آپ کو کچھ دکھ رہا ہے میں نے جگیا سا وش پوچھا کہاں کہاں سنیل نے مجھے بائک کے آگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھئے کچھ دوڑتا ہوا سا چلا آ رہا ہے دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ ایک سفید کتے جیسا کچھ ہے جو ہم سے کافی دور پر تھا لیکن چاند کی روشنی کی وجہ سے صاف صاف دکھا ہم نشینت ہو کر آگے آرام سے بڑھنے لگے لیکن وہ کتہ ہمیں ابھی بھی دکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری طرف بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے سنیل پھر سے بولا سر آپ کو دکھ رہا ہے وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے مجھے اپنی بائک اور اپنی بائک رائیڈنگ پر پورا بھروسہ تھا میں نے کہا کیوں ٹینشن لے رہے ہو وہ ایک کتہ ہے اور ہم اس سمیں ہمارے گھوڑے پر سوار ہیں وہ ہمیں کہاں پکڑ پائے گا ایسا کہہ کر میں نے بائک کو پانچوے گیر سے چوتھے گیر پر لایا اور خوب تیج سے ایکسیلیٹر کر کے بائک کو بھگایا اور پھر پانچوہ گیر بھی ڈال دیا جس سے میری بائک ہوا سے باتے کرنے لگی سنیل بولا واہ سر یہ تو واقعی میں گھوڑا ہے ہم دونوں ہسے اور آگے دیکھنے لگی لیکن یہ کیا وہ کتہ تو اب اور بھی تیج دوڑتے ہوئے ہماری طرف آنے لگا اور اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیروں سے دھول بھی اٹھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی چھوٹا گھوڑا بہت تیجی سے بھاگ رہا ہو پھر سنیل بولا سر یہ تو اور تیجی سے ہماری طرف آ رہا ہے اب میرے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا میں نے بائک کی سپیٹ اور اس کتے کی سپیٹ دونوں کو کلکلیٹ کرنے لگا میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ سنیل پھر بولا سر وہ کتہ اتنا کہہ کر وہ چھپ ہو گیا یا اس کی آواز ہی نہیں نکلی آج تک نہیں پتا چلا میں نے جب دیکھا تو پایا کہ وہ کتہ جیسے جیسے ہمارے پاس آتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کا شریر بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کی گردن پر ایک ببر شیر جیسے سفید بال ہے وہ اپنا مو فاڑے ہماری طرف تیزی سے آ رہا ہے جیسے آج ہمیں ماری ڈالے گا اب وہ کتہ ہمارے بہت قریب آ چکا تھا اور اس کا شریر ایک دم ببر شیر کے برابر ہو چکا تھا اس کے کھلے جبڑے جیسے کسی بھیڑیے کے جبڑے جیسے دکھ رہے تھے اس کی آنکھیں بھی ایک دم سرخ سفید تھی تھوڑی سی تھنڈی بھی لگنے لگی ہمیں اس کے اتنے پاس دیکھ کر اس کے دوڑنے سے اس کی گردن کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے وہ بینہ پلک جبکائے ہمیں ہی دیکھتا ہوا دوڑتا چلا آ رہا تھا اور پھر اچانک سے اس نے ایک ہوائی چھلانگ لگائی میری بائیک پر آنے کے لئے میں اس بات کے لئے تیار نہیں تھا میں نے بھی ایکسیلیٹر اور کھیچا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی لیکن تب تک وہ اپنا کام کر چکا تھا اس سفید کتے کے میرے بائیک پر گھوٹتے ہی میری بائیک ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی سنیل کا سر میرے ہیلمیٹ میں بہت زور سے لڑا اور وہ بائیک سے سائیڈ میں گر گیا میں نے ترن سائیڈ سٹین لگا کر بائیک کو کھڑا کیا اور اسے اٹھایا وہ بولا سر میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں میں نے بولا ہاں ہاں میں بھی ٹھیک ہوں لیکن وہ کیا تھا اور کہاں گیا وہ سفید کتہ گائب ہو چکا تھا دور دور تک میدان میں کہیں بھی نہیں دکھ رہا تھا ہم کچھ دیر وہاں رکے اور اسے ڈھونڈنے کا بھی پریاز کیا لیکن وہ نہیں دکھا میں نے بائیک پر سیلف سٹارٹ کا سوچ دبایا تو میری بائیک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی سنیل نے بھی کافی محنت کی لیکن بائیک سٹارٹ نہیں ہوئی پھر ہم میں سے ہم نے ایک ایک سگریٹ سلگائی اور اسی سڑک پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے اس سونسان سڑک پر بیٹھ کر ہم اس چاند کو نہار رہے تھے پھر اس کتے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور پھر ہس رہے تھے پھر سنیل بولا سر بجرنگ بلی کا نام لے کا سٹارٹ کرے بائیک کیا ہاں یہ بھی کر کے دیکھ لو میں نے جواب دیا سنیل میری بائیک کے پاس گیا اس نے چاوی گھومائی بائیک کے اوپر ہاتھ سے چھو کر ماتھے پر لگایا اور بولا جے بجرنگ بلی اور سیلف سٹارٹ کے بٹن کو پریس کیا میری بائیک ایک شاندار انجن ساؤنڈ کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی ہم دونوں ایک دوسرے کو آشر اور خوشی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے چلو سر یہاں سے جلدی نکلتے ہیں سنیل بولا میں نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ہلائے اور ترنت وہاں سے نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے سنیل کو بتایا کہ جو گاڑی بریکڈاؤن ہے اس کے ڈرائیور نے مجھے بولا تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے بھی کچھ سفید کتا جیسا آ گیا تھا جس کے بعد سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی سنیل ہستے ہوئے بولا اب ضرور سٹارٹ ہو جائے گی میں نے بولا پھر ڈرائیور کو بول دیا جائے کہ ایک بار بھگوان کا نام لے کر گاڑی سٹارٹ کر لے سنیل بولا سر اب کچھ دور اور پھر ہم ہی دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو میں نے کہا ٹھیک ہے لگ بھگ پندرہ منٹ بعد ہم اس گاڑی کے پاس پہنچ گئے ہم نے دیکھا کہ وہ گاڑی بھی جہاں خراب ہوئی تھی سنیل بولا ہاں تو کیا تمہاری گاڑی آج سٹارٹ ہو جائے گی اتنی دیر میں ڈرائیور نے اپنے بوتل سے چائے نکال کر ہمیں دی میں نے پوچھا کیا یہیں بنا لی تھی نہیں سر مورانی پور سے پیک کر لی تھی سوچا تھا آج چائے کے ساتھ آلو پراتھا کھاؤں گا لیکن کوئی بات نہیں کل کھا لینا میں نے اسے بیچ میں روکتے ہوئے بولا سنیل نے پوری گاڑی چیک کر لی لیکن کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ملی بیٹری کا وولٹیج بھی سہی تھا سنیل بولا سر ٹرائے کروں میں نے بھی اسے بولا ہاں سنیل نے ڈرائیور کی سائٹ کا دروازہ کھولا اور اندر گیا گاڑی کی سٹیرنگ ویل کو چھوکر اپنے ماتھے پر لگایا اور بولا جے بجرنگ بلی اور گاڑی کی چاوی کو گھومیا گاڑی ایک ہی پریاس میں سٹارٹ ہو گئی سنیل خوب زور سے ہسنے لگا اور مجھے بھی ہسی آ گئی اور ڈرائیور ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا ڈرائیور نے پوچھا یہ کیسے ہوا پھر ہم نے اسے ہمارے ساتھ ہوا قصہ بتایا اور اس کے بعد ڈرائیور کو بولا آلو پراتھے نہیں اب پہلے میں بجرنگ بلی کی مالا لوں گا اور ایک بجرنگ بلی کی مورتی اس گاڑی میں بھی رکھوں گا پھر اس رات میں اور سنیل نیا گاہو سے وہیں رک گئے اور پھر صبح واپسی میں چھاسی کے لئے نکل پڑے کچھ دنوں میں یہ بات ہر جگہ پہنچ گئی اور اس طرف کی سب ہی گاڑیوں میں سب نے خودی بجرنگ بلی کی پرتیمہ لگا لی حالانکہ اس کے بعد کسی گاڑی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا کچھ دن بعد میں پھر اسی کارشالہ گیا جہاں انیل مجھے اپنی کہانی سنا رہا تھا میں جیسے ہی پہنچا انیل بولا سر آپ ٹھیک تو ہیں ہاں مجھے کیا ہوا میں نے اتر دیا سر وہ سفید کتے والا قصہ سب کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی راستے پر تب سے آج تک سیدھا چل نہیں پاتا ہوں لیکن میں نے تو اس کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا اور نہ ہی میں ایسے کسی بات پر وشواس کرتا تھا لیکن اب یہ جانتا ہوں کہ کچھ تو ہوتا ہے اس دن ہم سچ میں مستی کرتے ہوئے گئے لیکن آج جب وہ بات یاد کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ تھا کیا تو چلیے اب سنتے ہیں ہماری آج کی آخری کہانی ایک سال پہلے تک میں ایک نیجی کاریلے میں نوکری کرتا تھا ایک سال پہلے اس لیے کیونکہ ایک سال پہلے ہی میں نے وہ نوکری چھوڑ دی میں نے تین سال اس کاریلے میں نوکری کری اور اس کاریلے کے سلسلے میں مجھے کئی جگہ گھومنا پڑتا تھا ویسے کاریلے کا مکریالے گروگرام میں ہے کئی جگہ گھومنے سے کئی طرح کی کہانیاں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اور کئی چیزیں آپ کے ساتھ گھٹیت ہوتی ہیں مجھے بھی کئی طرح سے کہانیاں سننے کو ملی جیسے کسی ویکتی کو کچھ انوبہ ہوا ہو یا ان کے پریوار میں کچھ گھٹیت ہوا ہو پر ان کہانیوں کو میں کام کے بوجھ کے بعد من کو بہلانے کا ذریعہ مانتا تھا حالانکہ کچھ گھٹنا ہے تو میرے ساتھ بھی ہوئی جسے جان لیوا بھی کہہ سکتے ہیں جیسے جبلپور میں ہمارے بولیرو گاڑی کا برگی دیم میں گرتے گرتے بچنا کبھی ہمارے گاڑی کے آگے گیارہ کیوی کے تار کا گرنا اور بھی بہت ساری گھٹنا ہے پر ان کا ورنن کہانی کو اور وشترط کر دیگا پر یہ ساری گھٹناوں سے مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑا جب تک یہ گھٹنا جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نہیں ہوئی بات اس سمیے کی ہے جب مجھے رازستان کے جنجنو جلے میں جانا پڑا میں اپنے ایک سینئر کے ساتھ گیا تھا پر ان کو اپنے گھر اتر پردیش شادی سماروں میں جانا پڑا دو دن ہوتل میں میں اکیلا رہا پھر ایک اور ساتھی میرے سہیتہ کے لئے گنگاو سے آیا ہم دونوں سمان عمر کے تھے وہ نام امیت تھا میں اس کے ساتھ پہلے بھی کہیں جگہ گیا تھا پر جنجنو کچھ خاص بن گیا امیت شراب بیئر پیتا تھا میں نے اسے بہت زیادہ نشے میں دیکھا تھا پر وہ سامان نہیں رہتا تھا جنجنو میں آئے دو دن ہو گئے تھے اور اس رات اس نے دو بیئر مگوائے اور پینے لگا اس کے ساتھ مجھے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ شراب یا بیئر جو بھی وہ مگواتا تھا لیکن چکنے میں میری پسند کی ایک چیز ضرور ہوتی تھی امیت نے بیئر ختم کر لیا اور لیپٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا اور میں ٹیلی ویژن پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا اس روم میں ایک ریک پر کولر رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے خالی جگہ میں ایک چھوٹا سا سوفا رکھا ہوا تھا جس پہ ہم دونوں کا سامان رکھا ہوا تھا اچانک میرا دھیان اس کے طرف گیا تو دیکھا کہ بار بار وہ سوفے کے طرف مو کر کے ہاتھ جوڑ کے کچھ کہہ رہا تھا شروعات میں تو میں نے دھیان نہیں دیا پر بار بار ہاتھ جوڑے کچھ بولتے دیکھا تو میں نے سننے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تو چلا جا کیوں پریشان کر رہا ہے اور میرے طرف اشارے کر کے اس طرف دیکھ کے بولا یہ میرا دوست ہے اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے تو چلا جا رات کے ساڑھے بارہ ہو رہے تھے اور یہ سب باتیں سننے کے بعد میری کیا حالت ہوئی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہوں گے میں واش روم گیا اور وہاں سے آیا تو عمیت سونے کی تیاری کر رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس ہنمان چالیسہ ہے میرے پاس ہمیشہ ہنمان چالیسہ ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ ہنمان چالیسہ تو ہے میرے پاس یہ بتا تجھے کیوں چاہیے پہلے تو وہ ہچکچایا پھر صرف ایک واقعے بول کر سو گیا وہ کیا تھا بھائی اگر رات میں کوئی دکھے تو کہنا کہ میرا تیرے سے کوئی مطلب نہیں ہے تو عمیت سے بات کرنا اب آپ سوچ سکتے ہیں میری کیا حالت ہوئی ہوگی سونے پہ سوہاگا تو تب ہوا جب مجھے دوبارہ واش روم درگ شنکہ کے لئے جانا پڑا رات کے پونے بارہ ہو رہے تھے اور میرے سامنے کائنا تھا اور ساری بھوتیا فلم میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ ابھی آئینے میں ایک دراؤنا چہرہ دکھے گا میں باہر نکلا اور بینہ دیر کیے سو گیا عمیت تو میرا حنوان چالیسہ تکیے کے نیچے رکھ کے وہ گہرے نین میں سو گیا خیر صبح ہوئی رات میں جو پنکھا اپنی پوری گتی سے کولر کے ساتھ چل رہا تھا وہ پنکھا اپنے جگہ سے ندارت تھا اور اس کے جگہ تھا بیچ سے ٹوٹا ہوا پنکھے کا روڈ جلدی سے بچھاون سے اٹھا اور دیکھا پنکھا زمین پہ ہے اور عمیت باتروم میں تھا میں نے گسے سے چلا کر پوچھا عمیت یہ پنکھا کیسے نیچے گرا تو وہ بولا رکھ باہر آ کے بتاتا ہوں باہر آ کے عمیت نے جو بتایا وہ رات کے ڈر کو تازہ کرنے کو کافی تھا وہ بولا پنکھا ہم دونوں کے پیروں کے بیچ میں گرا ہوا تھا پوری گتی سے چلتا پنکھا اگر ہمارے پر گرتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا اور وہ پنکھا بھی بہت بھاری لگ رہا تھا میں نے ہوتل کے مینجر کو بلائا اور کہا کہ آج آپ کی لاپربھائی سے ہمیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میں پولیس میں شکایت کروں گا آپ کی اس نے ہم سے معافی مانگی اور کچھ دیر میں میکینک کو بلائا ہمارے روم میں وہ آیا اور اس کی باتیں اور ڈرانے والی تھی اس نے کہا کہ میں یہاں پندرہ سال سے کام کر رہا ہوں پنکھوں کو کئی بار گرتے دیکھا ہے پر اس طرح سے پنکھے کو ٹوٹ کر گرتے پہلی بار دیکھ رہا ہوں وہ منہوس سے میں بید گیا میں نے امیت سے پوچھا کہ بھائی رات میں تو کیا کر رہا تھا تو اس نے کہا بھائی میرا ایک سکول میں دوست تھا کسی درگھٹا میں اس کی مرتی ہو گئی پر مجھے وہ آج بھی کبھی کبھی دیکھتا ہے میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں تو پیا ہوا تھا اور تجھے نشے میں بھرام ہو رہا ہو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے مجھے وہ سچ میں دکھتا ہے اور میں نے پاپا سے بھی بات کی ہوئی ہے اس کے وشے میں سچ تو یہ تھا کہ نشے والی بات پہ مجھے بھی بھروسہ نہیں تھا کیونکہ امیت کی پینے کی قابلیت سے میں انجان نہیں تھا دو بوٹل بیئر تو اس کے لئے ایک تھنڈا پی کے سمان تھی پتہ نہیں اس رات ہمارے ساتھ اور کون سی شکتی جو ہمیں ڈرانا چاہتی تھی پر اس رات والی بات میں کبھی نہیں بھول سکتا کیسی لگی آپ کو یہ کہانیاں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو میں کچھ نئی اور ڈرانی کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لئے بائی اینڈ ٹیک کیئر